بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر مزر اقبال چھوڑری ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں چیف آرثوپیڈک سرجن او ایم سی ہاسپیٹل جیڑو نہار ہوں اور میری جو سپیشل لٹی ہے سپیشلی آرثوپیڈکس میں وہ کنجینٹل اینوملیز اور پولیو ڈیفارمیٹیز اور کنجینٹل ڈیفارمیٹیز اور ایکوائیڈ ڈیفارمیٹیز جس طرح کبھی ٹریڈا پانو ہڈیوں کا جوڑوں کا اور مسلز کا بونز کا اس کو ہم کریک کرتے ہیں اور او ایم سی پیڈک کے جو میری بھی یہی ہیں کہ بچوں کی جو ڈیفارمیٹیز یہ ہیں ان کو صحیح کرنا تو آج ہم بات کریں گے بچوں کے پیدائشی ٹیڑے پاؤں کے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے یہ سب سے کومن ڈیفارمٹی ہے جو کہ پیدائش کے وقت بچوں میں دیکھنے میں آئی ہے یہ جو نقص ہے پیدائشی جو نقص ہے یہ تقریباً ہزار اگر بچوں کی پیدائش ہو تو اس میں ایک بچہ جو ہے وہ تقریباً ٹیڑے پاؤں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں بھی جو پیدائشی ٹیڑے پاؤں ہیں ان کی شرہ تقریباً ہزار کے اگر لائف برچ ہو تو ان میں تقریباً ایک بچہ جو ہے وہ ٹیڑے پاؤں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے آجا آپ یہ پاؤں نیچے کی طرف اس کو تیلی کوائنو ویرس دیفارمٹی کہتے ہیں کنجینیٹل تیلی اکوائنو ویرس ڈیفارمٹی سی ٹی ای بھی انگلیش میں اور پیدائشی ٹیڑے پاؤں آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں پیدائشی ٹیڑے پاؤں جو کپلز جو ان افیکٹڈ کپلز ہیں جن میں پہلے سے کوئی یہ ڈیفارمٹی نہیں تھی یا ان کی فیملی میں اس میں یہ جو ہے اس کی جو ریشو ہے وہ اگر ایک بچہ اس میں سیپ ٹیڑے پاؤں کے ساتھ پیدا ہوگا تو پھر نیکس بچوں میں 2.5 2.6.5 پرسن پھر چالسز ہوتے ہیں کہ نیکس جو پچے پیدا ہوں گے ان میں بھی شاید جی آ جائے لڑکوں میں زیادہ ہوتی ہے 2 to 1 ریشو ہے اور پھر جو ہے آپ کی اس میں فیملیل ٹیڑنسی بھی ہے کنجینیٹل ہے تو کچھ فیملیز میں اس کی ریشو سے آتا ہے ایک خاص جین کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ پیدا اس کے دوران آپ کے جو مسلز ہیں آپ کے جو پٹھیں ہیں وہ کنٹریکٹ کر جاتے ہیں ان کے کنٹریکشز بنتے ہیں due to some reason maybe due to poor blood supply due to congenital anomaly کوئی بھی وجہ ہو سکتی لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا پاؤں ایک یا دونوں ڈھیڑے ہوتے ہیں اور پھر جب پیدا تیشن یا آپ کی کائنو کالوجس دیکھتی ہے تو پھر وہ پیرنس کو ان فارم کر دی ہے بہت اوقات آپ کی انٹرا سون میں بھی یہ deformity آتی ہے اور آپ کی جو انٹرا سون سپیشلیسٹ ہے وہ بھی آپ بتا دیتی ہے کہ شاید آپ کے بچوں کپاؤں ٹھیڑ آو تو خیر پیرنس کو گھبرانے کی بلکل ضرور نہیں ہے common deformity ہے لیکن جو ہے اس کی treatment available ہے 100% اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو شروع میں ہی ڈائیگنوز ہو جاتی ہے گھوف کی کلب ہوتی ہے حوکی کی یا حوکی کی شیپ میں دیکھ نے کے آگے سے جیسے پاؤں بڑا ہوا ہوتا ہے ویسے ہی یہ بڑا ہوتا ہے پکچرز بھی میں آپ اس کے ساتھ دسپلے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس deformity کی سمجھ آجائے اور پھر ہم اس کو ہم پچھے کا پاؤں ایک خاص ٹیکنیک سے چار پانچ پلستر میں اس کو سیتھ کر دیں اور اس کے ساتھ سم ٹائمز ہمیں تھوڑا سا مائنر پروسیجر جو ہے جو لوکل انیستیزیا میں ہو جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایک آدھے پٹھے کو جو ٹی 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 دے دیتے پہلے دونوں پاؤں میں پہناتے بچہ اور بڑا ہوتا پہلے دیتے شو کہتے ہیں پہلے سپیشل ایگل میں بنا ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں اور وہ بچے پہن کے چلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ parents کو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ انہوں نے روزانہ ان کی ورزش کیسے کرنی ہے اس کو observe کیسے کرنا ہے کیونکہ recurrence is very high in the initial six to one year six months to one year اس کی جو ہے recurrence اگر آپ اس کو watch نہ کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ اس کی ورزش نہ کر رہے ہو تو یہ پاؤں دوبارہ ٹیڑا ہو سکتا ہے اچھا پھر یہ ہے کہ یہ اس میں ایک چیز جو پیرنٹس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہے بچے کا پاؤں یوشنی دوسرے پچے سے دوسرے پاؤں سے جو افیکٹڈ پاؤں ہے وہ تھوڑا سا سائز میں چھوٹا ہوتا ہے تھوڑی سی جو ٹیبیا ہے جو لور لینک ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے اس کے جو بلک آف تا مسلز ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے تو یہ کچھ انیس بیس کا فرق رہ جاتا ہے کیونکہ دیکھیں نا کنجینیٹر نوملی ہے مسلز کونٹریکٹڈ تھے وہ ڈزیز تھے تو وہ پوری ہیلتھی جو ہے جس کی جو کہتے ہیں نا کہ نارمل نیر ٹو نارمل تو ہم لے آتے ہیں انہیں لیکن تھوڑا انیس بیس کا فرق رہ جاتا ہے which is very negligible بچہ چلتا پھرتا ہے بھاگتا دوڑتا ہے اچھا یہ جو ڈیفارمیٹی ہے اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز میں بتاتا چاہوں تو کچھ اور ڈیفارمیٹیز جو کنجینیٹر نوملیز کے ساتھ بھی یہ اسوسییٹ کر دی ہے جیسے آرثرو گرائپوسز ملٹیپل کنجینیٹا ہے جس میں بہت سارے جوائنٹس افیکٹڈ ہوتے ہیں کونیاں ٹیڑی ہوتی ہیں گھٹریں ٹیڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح جو بچوں کا پیدہشی ایک اور جو مرض ہے بچوں کے کولے کا جوڑ کا نکلنا جس کو ہم ہپ ڈسپلیزیا کہتے ہیں پھر ریل کی ہڈی کا جو پھوڑا ہے جس کو ہم جو ہے وہ مایلو مرنجو سیل کے ساتھ اسوسیٹیڈ ریفارمیٹیز ہیں اسی طرح جو ہے ٹی پی آ کا ایک ٹانک چھوٹے ہونے کے ساتھ تو اسی اسوسیٹیڈ ریفارمیٹیز بھی ساتھ آ سکتی ہیں اس لیے اس کو تھورولی دیکھنا ان بچوں کو بائن آرثوپیڈک سرچن is very important کہ وہ سارا جسم دیکھے سارا مسکرول سکرنٹل سسٹم کو دیکھ کے پھر دیکھے کہ is it an isolated ڈیفارمیٹی اور it is associated یا باقی ڈیفارمیٹیز اور بھی ہیں باڈی میں تو ان کو اسی وقت دیکھنا سکریننگ کرنی جو کہ پیڈیٹیشن بھی کرتے ہیں لیکن کیونکہ پیڈیٹیشن کا یہ کام نہیں ہے basically بدائے اس کے فوراً بعد جیسی پیڈیٹیشن ہمیں یا گائنکالوجس ریفر کرتے ہیں کیس تو ہم اسی وقت ہی اس کو سارا تھورولی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ساری چیزوں کو ہم کریکٹ کر سکیں پھر اگر یہ نا کریکٹ ہو پونسیٹی ٹکنیک کے ساتھ 90% کیسز جو ہیں وہ پلاسٹر سے ویتاوٹ آپریشن ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں ہاں کچھ کیسے جو ریزیسٹنٹ دیفارمیٹیز یا ریکرنٹ دیفارمیٹیز ہیں ان میں پھر ہمیں آپریٹ کرنا پڑتا ہے جس کو ہم پاسترو میڈیل ریلیز کرتے ہیں اس میں ہم جو پتھے کونٹریکٹڈ ہوتے ہیں ٹیبیالیس پسٹیریر انٹیریر فلیکسر ڈیجیٹورم پروفندس فلیکسر ہونوسز لونگس ٹینڈر نیکلس جوائنٹس ہے ٹیلر سب ٹیلر یہ سارے ایک ہی گو میں یہ سیدھا ہو جاتا ہے اور ایک ہی پلسٹر لگتا ہے سکس ویکس کے لیے اور اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ مسل ٹرانسفرز بھی ہمیں کرنے پڑتے ہیں جیسے ٹیبیالیس پسٹیریر ٹرانسفر کرتے ہیں یا ٹیبیالیس انٹیریر کی ٹرانسفر کرتے ہیں ویرس کو روکنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پریشانی ضرور ہے کہ پیدائش کے بعد ماں is very upset کہ اس کے بچے کی ریفارمٹی ہے پیرنٹس آر ویری اپسٹ فادر کی فیملی but you see this is not anything which is جو ہے پرمنٹ it can be corrected within few weeks یعنی پیدائش کے آپ پونسٹی ٹکنیک سے within six to eight weeks آپ اس ریفارمٹی کو کر لیتے ہیں اور اگر آپ نگلیکٹ لیکن پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو cases آتے ہیں بہت نگلیکٹڈ آتے ہیں پیری فری سے اسپیشلی جہاں پر میڈیکل فسیلیٹیز نہیں ہیں جہاں پر جو ہے لوگ جو ہے traditional bone سیٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو آپ پہلوان کہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بچے بھی میں ان کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہمارے پاس جب آتے ہیں تو procedure change ہو جاتا ہے surgical procedure لیکن یہ deformity ہر عمر میں ہر وقت ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور بچے کو دوبارہ بالکل normal چلا سکتے ہیں اور وہ بچہ بالکل normal بچوں کی طرح کھیلتا دوڑتا ہے سپورٹس میں سا لیتا ہے اور اس میں normal زندگی بسر کرتا ہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی